ناظرین روک کرتے ہیں سلام آباد کا جہاں پر وزیراعظم عمران خان ڈھائی سو بستروں پر مشتمل آئیسولیشن اور روائی امراض کے جدید ہسپتال کا افتتا کر رہے ہیں اور اس موقع پہ ہسپتال کی تختیقی نکاک کشائی کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان ڈھائی سو بستروں پر مشتمل آئیسولیشن اور روائی امراض کے جدید ہسپتال کا افتتا کر رہے ہیں ہسپتال چالیس دن کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے جائے تو اس پر تقریباً 98 کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے اور اس نے چالیس کنال پہ یہ محیط ہے جس کے اندر دھائی سو بیڈز یعنی بستروں کی سہولت موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایچ وی ایسی نظام لگایا گیا ہے جو کہ برادر مرگ ترکی نے پاکستان کو دیا ہے اور ایچ وی ایسی نظام کے اگر بات کی جائے تو اس سے وائرس کی پھیلاؤ میں کمی آتی ہے مطلب کہ اگر ایک بندہ کسی وائرس کے شکار بندے کے ساتھ بیٹھا بھی ہو تو اس کو وائرس نہیں لگتا یہ نظام بہت بہترین نظام جو ترکی نے پاکستان کو دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہسپتال کی جو چارج ہیں وہ اینڈی ایم اے کو سنپا گیا ہے جسے اینڈی ایم اے چلائے گا اور اس کے اندر پری فیبرک اور کنکریٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس کو مزید شاندار بنانے میں اپنا ہم کردار ادا کرتا ہے مزید اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ملازمین کی رہائش کیفیٹیریا اور ایڈمن بلوگ بھی تعمیر کیا گیا ہے یہ سب کچھ چالیس دن کے قلیل وقت میں کیا گیا ہے اور اب وزیراعظم امران خان کو اس جدید ہسپتال کے متعلق بریفنگ دی جاری ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے تمام مراحل تیہ کیے گئے ہیں چالیس دن کی قلیل مدت میں کیسے ایک ہسپتال کا قیام وجود نہ آیا ہے اس کے اندر کیا کیا فیسیلیٹیز ہیں اس کو کن برادر ممالک کی مدد سے بنایا گیا ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اس حوالے سے وزیراعظم امران خان کو اس وقت بریفنگ دی جاری ہے ناظرین کرونا وائرس کے آغاسی حکومت پاکستان پرائیم منیسٹر امران خان کی قیادت میں اہم اور آسان اقدامات کر رہی ہے اور کرونا وائرس کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیا جارہے ہیں جس میں ایک بہت بڑا اقدام یہ بھی ہے کہ چالیس دن کی قلیل مدت میں دھائی سو بیس پروں پر مشتمل آئیسولیشن اور روائی امراض کا سپتال تیار کیا گیا ہے جو نہ صرف کرونا وائرس کے لیے بنایا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی موزی اور متعدی امراض ہیں ان کا علاج بھی سپتال میں کیا جائے گا اور سپتال کے بننے کے بعد جو باقی بڑے سپتال ہیں جہاں پر بہت زیادہ رش ہو گیا تھا مریضوں کا اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی اور ان پر جو ایک دباؤ تھا اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی وزیراعظم امران خان پہلے دن سے ایک کوشہ ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف اس قوم کو باہر نکالیں اس کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کی جارہے ہیں پہلے ٹیسٹنگ کی اپیبلیٹی جو تھی اس کو بڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد جو لیبز تھے جن کی تعداد بہت کم تھی ان کو بڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو وینٹی لیٹرز کی تیاری ہے اس کو بھی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے شروع کر دیا جو کہ بہت کم ممالک اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں حکومت پاکستان وزیراعظم امران خان کی قیادت میں آسان اقدامات کر رہی ہے اپنے ملک اور قوم کو کرونا وائرس سے نجات دلانے کے لیے ابھی آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جس کے اندر وزیراعظم امران خان کو جدید ہسپتال سے متعلق بریفنگ دی جارہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے یہ ہسپتال آپریٹ ہوگا چیئرمن ان ڈی ایم میں جو ہیں وہ بریفنگ دے رہے ہیں وزیراعظم امران خان کو اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہسپتال کتنے دنوں میں مکمل کیا گیا اور کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کر چلا جا رہا ہے وزیراعظم امران خان کے ساتھ اس وقت آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی موجود ہیں اور چین کے سفیر بھی اس موقع پر موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی ہے پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے ماسک اور دیگر جو اشیاء جو پاکستان کو ضرورت ہی وہ چین نے پاکستان کو مہیا کیے ہیں جس پر حکمت پاکستان نے چین کا بھی شکریہ آدھا کیا اور اس موقع پر اب جب ہسپتال کا افتادہ کیا جا رہا ہے تو وزیراعظم امران خان کے امرہ پاکستان آرمی کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور چین کے سفیر بھی اس موقع پر موجود ہیں جبکہ انڈی ایم اے کے چیئرمن وزیراعظم امران خان کو اس جدید ہسپتال سے متعلق ڈریفنگ دے رہے ہیں اس حوالے سے جو انڈی ایم اے ہے اس نے بروقت اقدامات اٹھائی ہیں اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ کرونا وائرس وہ جل سے جل کابو میں کیا جائے اور بروقت اقدامات کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو گراف ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ہمارے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ ہمیں کم دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس سے صحتیاب بھی ہو رہے ہیں اس وقت آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر وزیراعظم امران خان کو جدید ہسپتال سے متعلق ڈریفنگ دی جاری ہے جو کہ انڈی ایم اے کے جانب سے دی جاری ہے وزیراعظم امران خان نے آئیسولیشن اور وبائی امراض کے جدید ہسپتال کا اسلام آباد میں افتتا کر دیا ہے جہاں پر اب کورونا وائرس سمیت دیگر متعدی اور وبائی امراض کے شکار جو افراد ہیں ان کا علاج کیا جائے گا اس موقع پر سینیٹر شیبلی فراز جو کہ فاقی وزیر اطراعات ونشریات ہیں وہ بھی موجود ہیں اور فاقی وزیر اصد امر بھی اس موقع پر موجود ہیں آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر یہ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں جبکہ ان تمام کے تمام جو بزراء اور وزیر امران خان اور چین کے سفیر اور آرمی چیف ہیں ان کو اس اسپتال کے حوالے سے بریفنگ دی جاری ہے اور ان کو بتایا جارہا ہے کہ کیسے چالیس دن کے کلیل مدت میں یہ پورے کے پورا اسپتال کا قیام واقع ہوا ہے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی ایسی فیسیلیٹیز ہیں جو مہیا کی جاری ہیں جو کہ باقی اسپتالوں میں نہیں ہیں اور کیسے یہ اسپتال باقی اسپتالوں سے ممتاز ہے اس حوالے سے چین نے جو ایچ وی ایسی نظام پاکستان کو دیا تھا وہ اس کا بھی اس کے اندر نفات کیا گیا اور اس کے حوالے سے بھی وزیر امران خان کو بریفنگ دی جاری ہے کہ کیسے یہ نظام کام کرتا ہے اس کے کتنے فائدنگ کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ وائرس بہت زیادہ پھیلتا تھا جو ہیلس کیر ورکرز تھے اور جو دیگر افراد تھے ان کے اندر تو اب ایچ وی ایسی کا نظام اگر کسی اسپتال کے اندر نافذ ہوگا تو اگر وائرس کے شکار افراد کے ساتھ دیگر لوگ بیٹھے بھی ہوں گے تو بھی ان کو وائرس جو ہے وہ نہیں لگے گا اور ایچ وی ایسی نظام جو ہے وہ ائر کو فلٹر کرتا ہے جس کی وجہ سے وائرس ایک شخص کے دوسرے شخص کے اندر نہیں پھیل رہا آپ دیکھ سکتے ہیں لائف مناظر جبکہ چیئرمن اینڈی ایم میں وزیراعظم عمران خان کو جدید اسپتال کے مطالق بریفنگ دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ کیسے اس اسپتال کو چالیس دن کے اوپر بنایا گیا ہے ناظرین آپ لائف فٹیش دیکھ سکتے ہیں آرمی چیف کمر جاوید باجوا چین کے صفیر افاقی وزراء اور جو اینڈی ایم اے کے چیئرمن ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود ہیں وزیراعظم عمران خان کو جدید اسپتال کے مطالق بریفنگ دی جاری ہے ان کو بتایا جارہا ہے کہ کیسے چالیس دن کی قلیل مدت میں دھائی سو بیستوروں پر مشتمل یہ آئیسولیشن اور وبائی امراض کا جدید اسپتال بنایا گیا ہے اس سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے اس سے باقی اسپتالوں پر جو دباؤ ہے وہ کس حد تک کم ہوگا اس میں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو کس طرح سے ان کو یہاں پر لگایا جائے گا اس کے ساتھ حسپتال میں مزید کونسی ایسی فیسلیٹیز ہیں مریضوں کو جو دی جاری ہیں اس سب کے حوالے سے چیئرمن اینڈیا میں وزیراعظم امران خان کو اس وقت بریف کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں وزیراعظم امران خان آپ دیکھ سکتے ہیں ہسپٹل جو ہے چالیس دن کے ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے یہ میں سمجھنا ہوں کہ ایک بہت بڑی حکومت پاکستان کی خارکردگی ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چالیس دن کے قلیل مدت میں ایک بہت بڑا ہسپتال بنا دینا وزیراعظم امران خان کی قیادت میں حکومت پاکستان کی اقدامات کا ایک بہت اچھا اقدام ہے اور اس حوالے سے جو تعمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں پری پیک برک اور کنکریٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی مدد سے اس ہسپتال کو تیار کیا گیا ہے اینڈی ایم میں اس ہسپتال کو چلا رہا ہے اور اس کے اندر جو اس کی پر لاکت آئی ہے وہ اٹھانوے کروڑ روپے کی لاکت آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس کنال پر یہ محیط ہے اور ڈھائی سو بیٹس کی اس کے اندر سہولت موجود ہے ناظرم نے دیکھا کہ جب سے کرونا وائرس کی وبا آئی ہے اسی دن سے ان سی او سی اور ان ڈی ایم میں جو ہیں وہ اپنے بہت زیادہ متحرک ہو گئے تھے روزانہ کی بنیاد پر ان کی میٹنگ شلتی تھیں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا تھا اس حوالے سے جو پیشرفت ہوتی تھی اس کے حوالے سے بریف کیا جاتا تھا بتایا جاتا تھا وہاں پر سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا کر وہاں پر کرونا وائرس کے جو پھیلاؤ ہے اس کو کمی کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے اور اسی کا تسلسل اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکلام آباد میں چالیس دن کے ریکارڈ مدت میں ایک ایسا ہسپتال تعمیر کیا گیا ہے جو کہ ڈھائی سو بستروں پر مشتمل ہے اور یہ آئیسولیشن اور وبائی امراض کے لیے سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جو کارکردگی ہے اور جو بروقت اقدامات ہیں اس کی وجہ سے کرونا وائرس کا جو گراف ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نیچے چلا آ رہا ہے اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو کیسیز ہیں وہ کم دیکھنے کو مل رہے ہیں جب کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت کم تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی حکومت پاکستان نے بروقت اقدامات کے ساتھ بڑھا دی ہے اور جو لیپس کی تعداد پاکستان میں کم تھی اس کو بھی مزید بڑھا دیا گیا ہے تاکہ اور موثر طریقے سے کرونا وائرس سے لڑا جا سکے اور کرونا وائرس سے اس ملک کو بچائے جا سکے اور اس کی جو عوام ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے وزیرازم عمران خان نے کو چیئرمن این ڈی ایم اے نے بریفنگ دی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ ہسپتال کام کرے گا اس پر کتنی علاقت آئی ہے کس طرح سے یہ باقی جو ہسپتالوں پر بوچ پڑا ہے اس میں کمی کے لیے کارامت تابعت ہوگا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں وزیرازم عمران خان کو بریفنگ دی جاری ہے ہسپتال کے حوالے سے جو کہ چالیس دن کی قلیل مدت میں تیار کیا گیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزراء بھی یہاں پر موجود ہیں وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اسد عمر بھی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات سینیٹر شیبلی فراز بھی یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ چین کے سفیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان تمام کے تمام کو یہاں پر اب بریفنگ پی جاری ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے یہ ہسپتال چالیس دن کی قلیل مدت میں تیار کیا گیا ہے اس کے اندر کون سے ایسے کنکریٹ اور فیبرک کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس کو باقی ہسپتالوں سے ممتاز بنا دیتی ہے اور کیسے یہ جو وبائی امراض کا شکار افراد ہے اس کا علاج کرے گی اور اس کے اندر جو نظام لگایا گیا ہے وہ اس کے اندر کیسے مدد کرے گا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے حوالے سے ناظرین آپ نے ٹیلیویجن سکرینز پر لائف مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں آئیسولیشن اور وبائی امراض کے جدید ہسپتال کے افتتاح کے بعد موجود ہیں جہاں پر ان کو لائف بریفنگ دی جا رہی ہے